کسانوں کو سمیں سمیں پر جو مساہتہ دیتے ہیں اس میں آج بیبھن پرکار کے جو ان کا معاوضہ یا اتفاہ ان کی جو انسینٹیو راشی وہ جو بنتی ہے اس کو آج ہم نے گلیس کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ اس میں بہت سمیدن شلطہ کے ساتھ اپنے کسانوں کے پتے کام کرتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی پرکار کی کوئی آپدہ آتی ہے آتا ہم کو کوئی نئی سکیم چلانی ہوتی ہے جس میں کسان کا بھی ہت ہو اور اس میں پوڈکشن کے ناتے ہو اتوان نئی ویدھی کے ناتے سے کوئی ٹیکنیک کے ناتے سے ہو تو وہ اس کے لئے ہم نئی چیزیں ہیں اپنی کھوجتیں ہیں آپ شکتہ کرمسار جیسے سب سے پہلے جو خراب فصلیں خریف سیزن دوزار تئیس کا یہ جو آج معاوضہ دیا گیا ہے اس میں آج ہم نے اٹھارہ کروڑ روپے کی راشی یہ ریلیز کی ہے اور اس ورش میں اس سے پہلے بھی چار بار الگ لگ سمیہ پر یہ راشی ریلیز کی گئی ہے تو گل ایک سو تیس کروڑ روپے یہ جو فصل خراب ہونے کے بعد بیبین مدوں کے اندر یہ دی گئی ہے جس میں چاہے وہ وانجک سمپتریوں کا نقصان ہوا ہوگا جب باڑ آئی تھی اتوان جنہانی کا بھی ہم نے ایک پتری کے لئے چار لاکھ روپے کا جو ہم نے چالیس لوگ کو وہ معاوضہ دیا تھا تو یہ سب معاوضہ ملا کر کے اور ایک سو تیس کروڑ روپے کی معاوضہ راشی یہ ہو چکی ہے الگ لگ جلوں میں یہ سب گیا ہے اس میں سب سے زیادہ جہاں بار آئی تھی چار جلے اس میں ہیں جہاں ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے جس کے اندر امبالہ ہے کرکشیطر ہے فتح آباد ہے قیتھل ہے ایسے چار جلے سب جلوں میں ہی ہیں برگرام میں بالکل نہیں ہیں مہندرگر نہیں ہیں موات نہیں ہیں تو ان جلوں میں کوئی بھی بار کا سب کوپ نہیں تھا تو یہ سب جو انہوں نے سیلف جو پورٹل میں سیلف ڈیکلیر جو ان کی راشی تھی وہ بھری گئی تھی بات میں اس کا ویریفیشن کرنے کے بعد اور جو جس کا بنتا تھا وہ سب ہم نے یہ دیا ہے بھاوانتر و بھبای یوجنہ جو ہریانہ کے ایک وشیش یوجنہ ہے بہت پردیش اب اس کے اوپر ادھن کر رہے ہیں کہ یوجنہ ہریانہ میں ایک اس پرکار سے سمجھتا سے چل رہی ہے خاص کر کے دو پرکار کی یہ جو بھاوانتر ورپایی میں جاتی ہے تو باجرہ ہے جو پچھلے تین ورس سے لگاتا جا رہا ہے اس کی ورپای یوجنہ پہلے ساڑھے چھس سو روپیا گیا تھا پھر چار سو روپیا گیا تھا اس بار بھی ریٹ کے حساب سے تین سو روپیا کا جانتر ہے وہ تین سو کے انتر کے حساب سے کیپ کر کے ہم نے باجرے کا اور آج یہ سات لاکھ چالیس زار ایکڑ میں جو باجرہ کی بھائی ہوئی تھی وہ ریلیز کیا ہے ایک سو ستر کروڑ روپیا دو لاکھ پچاس زار اس میں کسان ہے اس سے پہلے بھی آٹھ سو ستر کروڑ روپیا ہے بھاوانتر ورپائی کا دیا جا چکا ہے جس کے اندر باجرہ بھی ہے باغوانی کی فصلے بھی ہیں باغوانی فصلوں میں بھی اب تک چالیس کروڑ روپیا چالیس کروڑ سے اکتر لاکھ اوپر راؤنڈ فگر میں کروڑ کی بول رہا ہوں تو اس پرکار سے یہ دونوں پرکار کی جو فصلوں کا معاوضہ بھاوانتر میں ایک ازار اٹھاسی کروڑ روپیا ابھی تک دیا ہے اور اس سو جنہ میں کسان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ چاہے اپنے گھر میں رکھتا ہے اتوا بازار میں بیچتا ہے تو جو ایوریج ریٹ وہاں اس علاقے کا ہوتا ہے جو ام ایس پی ہوتا اس کا جو ڈیفرنس ہے وہاں انتر کا اس کو دیتے ہیں ہم کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو بھی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اگر سارا کھریدنا پڑتا ہے تو اس کی بعد میں کنزمشن کا بھی سے آتا ہے تو اس لیے ایک راستہ ایسا نکالا گیا ہے جس کے اندر سب کو یہ لاگ ہوتا ہے باجرے کی تین لاکھ چمونہ زار ٹن جو ہے یہ ہماری پرکورمنٹ ہوئی تھی بائیس سو ساڑھے بائیس سو روپے میں جبکہ اس کا جو ام ایس پی ریڈ تھا وہ پچیس سو پچیس سو روپے تھا اس پرکار ایسی دوسرا جو بشے تھا اس سمیں دھان کے ناتے سے ہم نے جو یوجنہ شروع کی ہیں اس کے اندر اکتہ میرا پانی میری وراثت یہ کیا ہے اس میرا پانی میری وراثت میں ابھی تک ہم دو دار بیس میں یوجنہ شروع کی گئی تھی تو ایک سو تر تالیس کلوڑ روپے یہ کل ہم دے چکے ہیں اس کے اندر ایک سو اٹھارہ کلوڑ روپے پہلے دیا تھا اور پچیس کلوڑ روپے جو ہے آج انیسزار پانچ سو کسانوں کو یہ آج دیا گیا ہے اس یوجنہ میں سات ہزار روپے پرتی اکڑ یہ جو ہے ہم باجرہ چھوڑ کر دوسری فضل کو جب ہوتا تو اس کو دیا جاتا ہے سیدھی باجرہ باجرے کی ڈی ایس آر جسے وہ کہتے ہیں اس کا بھی آج چوبیس کلوڑ روپے یہ ریلیز کیا گیا ہے اس میں چار ازار کا پرتی اکڑ یہ دیا جاتا ہے اور اس میں بھی سیٹالیس کلوڑ روپے پہلے دیا گیا اور چوبیس آج ہے تو اکتر کلوڑ روپے کی اور یہ جو راشی ہے یہ ہم نے ٹوٹل ملا کر کے اس میں کھرچ کا چکے ہیں نیچرل فارمنگ پراکر سے کھٹی اس کو بھی ہم پروسطان دے رہے ہیں اس کے دو اس کے کمپوننٹ ہیں ایک تو جو ڈرم ہے پلاسٹک کے ڈرم چار ڈرموں کے اوپر اس کو اپنا پراکر تک کھار پیار کرنے کے لیے اور تین ہزار پیار یہ دیا جاتا ہے اور دوسرا گھٹا کا اس میں دیشی گائے جس کے گھوبر سے اور یہ پراکر تک کھٹی کے لیے منور پیار ہوتا ہے اس کا پچیس ہزار پیار ایک راشی اس کو گائے خریدنے کے لیے پروسطان راشی یہ دی جاتی ہے تو ایسا چھبیس سو اسی کسانوں کو ایک روڑ بیس لاکھ روپیہ یہ دیا گیا ہے ایک اگلی یوجنہ ہے جیسا ہم پتا کہ پروسطان کو روکنے کے لیے ہریانہ نے اپنے سب پریترن کی ہوئے ہیں اس کے اندر انہینے پرکار کی جو یوجنہیں ہیں اس میں ایک یوجنہ ہے کہ مشینری کی جو خرید ہے اس میں پچاس پریسے پیسہ اگر انڈیجویل کوئی خریدتا اس کو دیتے ہیں اور اگر ساموئی طور پر دیا جاتا تو اس میں اسی پرسنٹ بھی دیا جاتا یعنی کسٹم ہائرنگ سینٹرز کو اور پرتی اکڑ پرالی کی گانٹھیں بنانے پر بھی ایک ہزار روپیہ پر ایک کڑ یہ دیا جاتا ایسے سب ملا کر کے آج کی اس وجنہ میں پہلے گھٹک میں ایک سو بیس کروڑ روپیہ اور دوسرے گھٹک میں ایک سو سترہ کروڑ روپیہ تو ایسے دو سو سیتیس کروڑ روپیہ اس پرالی کے پرابندن کے ناتے سے ہم نے کسانوں کو یہ ریلیز کیا ہے یہ یوجنہ بھی دو دارہ اٹھارہ انیس میں شروع کی گئی تھی اور اس پر دونوں ہی گھٹکوں میں ابھی تک ہم نے نو سو اسی کروڑ روپیہ راشیہ دے چکے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ ہمارے کسان پرالی کو جلاتے نہیں ہیں اکٹھا کرتے ہیں بیل بناتے ہیں بعد میں بیچتے ہیں اور پھر انڈسٹریل یوز کے لیے ہم جو کمپنیاں آ رہی ہیں لائسنس لیتی ہیں جس کے اندر انرجی کا بھی ہوتا ہے ایتنول بنانے کا بھی پرندن کیا جاتا ہے برکٹس بھی بنایا جاتے ہیں جو تھرمل پاور پلانٹ میں لگتے ہیں تو ہریانہ میں کچھ ایک آج جلے کو چھوڑ کر کے تقریباً پورے ہریانہ میں پرالی جلانے کا سسٹم ختم ہو گیا اور اس سے پردوشن کا بچاؤ ہوتا ہے ایک بہت بڑی اپلپ بھی جہاں سرکاری نوکریوں کا اپنا سسٹم شروع کیا ہوا ہے وہ بھی میں نے گھوشنا پیچھے کی تھی اور ایک گھوشنا نئی جو کی تھی ابھی پچھلے شاید 26 جنوری کو ہی کہ ساٹھ ہزار ایسے لوگوں کو ہم آتریفت کام میں لگائیں گے جس میں ان کا وقتیت کام بھی ہو سکتا ہے ان کے کوئی ٹھیکداری میں کوئی اس پرکار کی ہو جانا بننے وہ بن سکتے ہیں تو اسی کے انترگت ایک بشے شروع کیا گیا جو ہماری آوشکتہ بھی ہے کہ وکاس کے کاریوں میں خاص کر کے گرامل شیطر میں جو چھوٹے کام ہوتے ہیں ان چھوٹے کاموں میں ہم نے اس پر پورٹل کے اوپر جو یہ ٹینڈرنگ یہ شروع کی تھی ہے اور دس زار یوان کو تین مہینے کی ایک ٹریننگ اس میں بھی سی ٹی کا اگزام اس نے دیا ہو کیونکہ سب دی لوگ سی ٹی میں سیلیکٹ نہیں ہوں گے جو سیلیکٹ نہیں ہوں گے ان کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ وہ اگر ٹریننگ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی انجنئنگ کا یہ تو ڈبلومہ نہیں تو ڈگری یہ ہونی چاہیے اور یہ لے کر کے آتے تو تین مہینے کہ ان کو ٹریننگ دیں گے اور ان کو ایک سیٹیویٹ دیں گے ایسے سیٹیویٹ والے جو وقتی ہیں پچیس لاف روپے تک کا کام لینے کا وہ ایک پرکار سے یوگے ہو جائے گا علی جیبل ہو جائے گا وہ پچیس لاف کا پہلا کام بینہ کسی پرائر ایکسپیرینس کے وہ لے سکتا ہے ایک سال کے لیے تین لاف روپے کا رین بینہ بیاج کے وہ بھی اس کو دیا جائے گا تاکہ ایک سال کے بعد اپنا اس پیسیویٹ کو واپس کرے اس پرکار کا بھی ایک پرافدان کیا ہے تو دس زار یواؤں کو یہ کام ہم دے رہنے اور ایک پرکار سے سکشم ہو جائیں گے ساٹھ ہزار کا ہی ایک بھاگ ہے اور اس مشن ساٹھ ہزار میں ایک یونجنازی بنائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں فورس ڈپارٹمنٹ میں یہ تو کلیم ہوتا ہی ہے کہ ہر ورش ہم پودے لگاتے ہیں اور پودے لگانے کے بعد ورشہ کے سامنے وہ لگائے جاتے ہیں لیکن بعد میں جو ان کا سرائیویول لیٹ دیکھا جاتا ہو تو سرائیویول لیٹ بہت کم ملتا ہے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے یہ جو نہ بنائی گئی کہ پہلے سال میں ہم ساڑھے ساتزار یواؤں کو ایک ایسا کام دیں تاکہ وہ پیڑ لگائیں اور پیڑ لگانے کے بعد چار ورش تک ان پیڑوں کی دیکھوال کریں اس میں سچائی کریں ہمارے فرش منسٹر بھی آج ساتھ ہیں تو انہوں نے پورا محنت کر کے یو جنہ بنائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس یو جنہ میں سہوزدام کو ملے گی اور ساتھ ساڑھے ساتزار لوگ کو پہلے سال اگلے سال میں آوشتہ پڑھنے پر اور بھی اس میں جوڑے جا سکتے ہیں اور پرارم میں دس ہزار روپے کی انکم ان کو ہو جائے اس کے بعد پھر ہر ورش وہ بڑھتی چلی جائے گی تو سب سے پہلے تو اس کے اندر ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو ایک لاکھ ہسی زار روپے سے نیچے کی انکم کے لوگ ہیں ان میں سے یو آؤں کو چھاٹا جائے گا آج جو پورٹل ہم لانچ کر رہے ہیں اس میں اپنا ریشٹریشن کریں گے اور یوجنا کا صور پیسہ ہے کہ جس ایریا میں گاؤں میں شہر میں وہ کرنا چاہتا ہے تو جہاں کہیں ان کو لگتا ہے پرائیوٹ جگہ ہو یا کوئی پبلک پلیس ہو فورسٹ کی لینڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فورسٹ لینڈ پر تو فورسٹ کے لوگ ہی کریں گے فورسٹ لینڈ کو چھوڑ کر باقی ایریا میں وہ کہیں بھی پیڑ کو لگا سکتا ہے پیڑ کو لگاتے سمیں اس کو جس سمیں لگانے سے پہلے جب کھڑا کھو دے گا اور کھڑے کا ایک جی پی ایس کے مادیم سے اس کی منیٹرنگ ہو جائے گی تو جتنے کھڑے کھڑائی کریں گے بیس روپیہ اس کھڑے کی کھڑائی کا ملے گا اس کے بعد جس دنوں پیڑ لگا دے گا نرسری سے ان کو پیڑ ملیں گے اور کوشش یہ رہ گی کہ دھائی تین فٹ سے بڑا پیڑ ان کو ملے تاکہ وہ بعد میں لگنے کے بعد تین چاو رش میں بڑا صورت کر لے گا چھوٹی نرسری ان کو نہیں دیں گے تو تین ساڑھے تین فٹ کا دو دھائی فٹ کا تین فٹ کا پیڑ ہے نہیں بڑا پیڑ ان کو ملے گا اور جس دنوں پیڑ لگائے گا تیس روپیہ اس دن اس کو ملے گا تو شروع میں پہلے ہی مہینے میں پچاس روپیہ مہینہ اس کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد سال بھر کے لیے دس روپیہ مہینہ ہر پیڑ کا اگر ایک زار پیڑ لگا دی ہیں تو شروع میں پچاس زار پیہ مل جائے گا اور اس کے بعد دس زار پیہ مہینے کا ان کو ملتا رہے گا اور اس میں پانی خات جو کچھ ڈالنا اس کو پرند کرے گا اور اس کا ہر مہینے جی پیس سسٹم میں اس کو منیٹر کیا جائے گا کہ یہاں یہ پیڑ جو اس نے لگایا تھا وہی پیڑ آگے بڑھ رہا ہے اور اسی پیڑ کا اگلے ورش میں اس کو آٹھ روپیہ ملے گا لیکن اگلے ورش میں نئے پیڑ بھی وہ لگانا چاہے گا تو ایک دس پسند پیڑ پنے بڑھا سکتا ہے یعنی ایک ہزار پیہ لگایا ہیں تو سو پیڑ اس کو اگر زیادہ لگانا کوئی چاہے گا تو دو سو پیڑ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کو پچھلے بھی آٹھ ہزار پیہ مل جائے اور یہ نئے پیڑ کے بھی اگر دو سو ہیں تو پچاس روپیہ کا لگا تیسے میں اور بعد میں دس روپیہ یعنی دو زیادہ روپیہ یہ تاکہ کسی بھی قرآن سے اس کے قیمت لمسن بھی اچھی ملے اور بعد میں دس زیادہ روپیہ سنیس چھت ہو جائے ابھی ایک ہزار پیڑ کی اپر لیمٹ رکھی ہے اگر کسی ہمارے انوہو کے ادار پر ڈیمانڈ کے ادار پر کوئی ایک ہزار سے زیادہ بھی لگانا چاہتا تو لگا سکتا ہے چار ورش تک یہ پیڑ اس کا پیسہ اس کو ملتا رہے گا ایک بار لگانا ہے پہلے سال دس روپیہ دوسرے سال آٹھ روپیہ تیسے سال پانچ روپیہ چوتھ سال تین روپیہ تو اسے چار سال کے بعد وہ جو بھی جمین کا مالک ہوگا اگر وہ خود مالک ہے تو اپنے پاس رکھے گا اور جو خود مالک نہیں ہے کسی اور کی جگہ پر لگایا ہے کسی کے گھر میں لگایا ہو یا شمشان میں لگایا ہو یا پارک میں لگایا ہو تو جو اس منیجمنٹ دیکھنے والا جو اس ایڈیے کا ہے ان کو پھر وہ ہنڈور کر دے گا with an affidavit اس سے affidavit لیں گے کہ وہ دس سال تک اس پیڑ کو کاٹے گا نہیں کم سے کم چار و دس چودہ سال تک پیڑ وہ رہے اور اس میں ایگرو فریسٹی نہیں آئے گی ایگرو فریسٹی میں جیسے ایوکلپٹس ہوتا ہے یا پپلر ہوتا ہے ہاں یہ کمشل پہ نہیں آئیں گے جو پرم پراغت پیڑ ہیں وہ جتنے لگیں گے اس میں سے ہمارا فریسٹ کور یہ بڑھے گا اور جو ابھی سروائیول ریٹ جو کم ہیں اس سروائیول ریٹ کو بھی ہم سنشد کر پائیں گے تاکہ اس کی رکشہ کرنے والا ایک وقتی ہے ون میتر بننے کے بعد وہ وقتی اگر دوسرا کوئی کام لگ جاتا ہے اس کو کہیں کسی دوسرے کو بھی دینا ہوتا ہے تو اس کو چینج اور کر کے دوسرے وقتی کو بھی اسے کا اپنی جگہ لگا سکتا ہے یہ ان کا اپنا انٹرنال سسٹم رہے گا تو یہ سارا وشہ ہاں اگر وہ چینج بھی نہیں کرتا اور چھوڑ کے بھاگتا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پی سی سی ہیں بیٹھے ہیں یہ وشہ دھانی آئے پھر فورسٹ ایک اور کر لے گا یعنی کوئی محلو بیچ میں چھوڑ جاتا ہے اور کوئی آگے کسی اور کو ہنڈول نہیں کرتا تو اس کو پھر فورسٹ ٹیک آور کر لے گا اس پرکار کی یہ ون میتر یوجنا ہے یہ ایک بہت اچھی اور اپنے آپ میں ایک نئے پرکار کی یوجنا میں لاغو کی ہے وہ جی لگتا کہ جیسے ہماری باقی یوجنایں ہیں ان کا لاغ ہم کو ملتا اس کا بھی نشور سے لاغ بھی ملے گا اور دوسرے پردیش بھی اس کو اچھی لگے گی تو اس کو وہ فولو کریں گے میتروں چار سو آٹھ ہی ایک کو اور اس سمیں آ 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 اس رینکنگ کے ادھار پر ہائر دا رینک سونر ہیل گٹ دا آفر لیٹر لیکن اس کی کوالیفیکشن ریکوائیڈ ہے وہ ہونی چاہیے تو آج جو چار سو آٹھ کیے جا رہے ہیں اس میں لیول ٹو اور لیول تھری اس کے کیے جا رہے ہیں لیول ون ابھی نہیں کیا ہے لیول ون کا ان کے ہونے کے بعد جو یہ جوائن کریں گے اگر مانو ان میں سے یہ جوائن نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس پرکار کے لوگ نہیں ہیں تو پھر بچے ہوئی جو جگہ ہیں ہمارے پاس انڈنٹس ہیں جس کو اگلے کسی بھی چرن میں 200 لوگوں کو وہاں بھی دیں گے تو اس پرکار سے یہ جو شکشہ انوبھاو یا اس کی انکم فیملی انکم ان سب کے آدھار کے اوپس کی رینکنگ کی جاتی ہے اور اس رینکنگ کے آدھار پر یہ کیا جاتا ہے تو آج اس کے ہمارے ایک اتھورٹی ہے وہ اتھورٹی بیٹھ کر کے سارے کرائٹیریہ کو تے کرتی ہے جب کبھی کرائٹیریہ چینج کرنے کی بھی اوشکتہ ہوتی ہے تو آفورٹی سکشم ہے وہ کرائٹیریہ چینج کرتی ہے لیکن شرط ہی ہے کہ کسی بھی سمیں کرائٹیریہ چینج کر کے نیکس دے سے اس کی نہیں کر سکتے اس کی جو آفورٹی چینج کرے گی اس کو پبلک کیا جائے گا اور اس کے تین مہنے بعد اس چینج کنڈیشنز کے آدھار کے اوپر برتی ہوگی تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ کسی کو اچانک لاپ دینے کے لیے اور یہ کیا گیا ہے اس کے بعد بھی تین مہنے تک پرانی شرطوں پر ہی چلے گی تو ایسا ایک ٹرانسپورنٹ سسٹم یہ بنایا گیا ہے تو اس کا بہت بڑا لاپ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو نوکری تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سرکاری نوکری یوگتہ سے ان کو ونچت رہ جاتے ہیں ملتی نہیں ہیں ہاں اس بیچ میں بہت ایسے لوگ ہمارے دھیان میں آئے ہیں کہ جو شروع میں اچکی آران میں لگتے ہیں بعد میں جیسے ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولو نوکری میں ہوتی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں یا کہیں اور اچھے ہو سب ملتے ہیں تو بہت جلدی چھوڑتے ہیں اس میں ہمارا موٹو یہ ہے سونر یو کم سونر یو گو کیونکہ یہ پکی نوکری نہیں ہے یہ آوٹسورسنگ کی ہے کچھی ہے پکے لوگ لگنے کے بعد ان کو باہر ہونا پڑتا ہے اس لیے ایس نوٹ ایشورنس کہ بھی وہ لگاتار ان کو یہ ملتی رہے گی جب تک اور نہیں کوئی آتا ہے اور ان کی رینکنگ ہائر رہتی ہے تب تک یہ اس میں لگے رہیں گے اس پرکار کا ایک یہ بھی ان کو سب پرکار کی سویدھائیں بھی دی جاتی ہیں ای پی ایف ای ای س آئی لیور ویل فیر فنڈ کی وہ سب سویدھائیں اور ان کو ان کا جو پیشہ ہے بیتن وہ سیدھا بینک میں جاتا ہے جو پہلے یہ تا تھا نا ٹھیک دار نے لے لیا ٹھیک دار نے لیا تو کتنا دیا کتنے پیسے کٹ لیے اور بہت پرکار کی سویدھائیں جھلنے پڑتی تھی ہم نے ٹھیک داری پرسا کو ختم کرنے کے لیے ایک لینک ایک حسنہ بنایا ہے اور یہاں تک بن گیا اب یہ کہ ابھی جو ویدیش میں ہم لوگ نے جو چین کرایا خاص کر کے ازرائیل کے جو چلتہ ہوتی تھی تو ہمارے اچکیان کے مادہم سے فورنک اپرینڈ ڈپارٹمنٹ نے جو کام کیا اس کو انہوں نے پسند کیا اور باقی پردیشوں کے جو لوگ آئے ہیں جو وہاں کے وہ جو کیا پارٹنر ہوتے ہیں ٹرینڈنگ پارٹنر ان کے مادہم سے آئے تو بہت سی شکایتیں ان کو مل گئی کہ پیسے لے کر کے وہ بھیج رہے ہیں انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا اور کیول ڈھائی سو لوگ ابھی ہریانہ کے لگ بگ ڈھائی سو ہیں جو سلیکٹ ہو کر کے ٹرینڈنگ لے کر کے جائیں گے اب ہمارے میتھڈ کو ہی وہ پریفر کر رہے ہیں ہو سکتا باقی پردیش بھی اسی کساب سے اور وہ آگے بڑھیں گے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ یہ ہے اس کے اندر سالانہ دس آقسمک آوکاش اور دس میڈیکل آوکاش یہ بھی ان کو دیا جاتے ہیں آئیوشوان بھارت کے سویدہ بھی ان کو پندرہ سو روپے لے کر کے اور ان سب کو جسے تین لاکھ تک کی جو ایک کنڈیشن ہے کہ تین لاکھ تک پندرہ سو روپے دیں گے وہ لاکھ بھی ان کو دیا جاتا ہے آج میں ہمارے بھوکنٹی اسے روک کروں گا کہ سمجھ بدہ وستہ سیو آشن یوٹہ کا شکرم پرکشن کو رجیز کریں تو یہاں فوٹو دکھانا پڑے گا مدرو یہ بھی ایک کا یوجناہ ایسی ہے جس کی بہت آفشکتہ ہم کو محسوس ہو رہی تھی ہمارے پریواروں کے جو بزرگ ہیں بڑی آئیو کے لوگ ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نے پینشن بھی سارے دیش میں سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں لیکن پھر بھی ایک آئیو کے بعد وقتی کی آفشکتہ ہیں شاید پریوار میں پوری نہیں ہوتی ہیں پریوار میں اس پرکار کا سمان نہیں ملتا ہے وہ الگ رہنے کی بھی اچھا کرتے ہیں کئی پریوار کے لوگ بھی ان کو باہر کرتے ہیں تو ایسے جو بزرگ ہیں جو ایسا آئے ہیں جن کی آفشکتہ ہے ان کے لیے ہم نے یہ سمرت وردوستہ سیو آشنم اس کا ایک لانچ کیا ہے یہ آپ کو جو ہم نے دکھایا ہے بروشر اس کے ادھر پر ابھی ہم نے کھول بلا کر چھے جگہ پر یہ آشنم پہلے چرن میں کھولنے کا یوجنا بنائی ہے جس کے اندر ایسے لوگ جو چاہیں گے اور خاص کر کے جن کی آئے جو بزرگوستہ پینچن لیتے ہیں اس لیول تک ہے یعنی تین لائک روپیہ بزرگ کی خود کی اور پتی پتنی کی آئے ہیں وہ الیجیبل ہوں گے اس میں رہنے کے اور ان کے رہنے کی ساری وستان کی جائے گی جو جو کنسنٹ دے گا یا جو جانا چاہے گا آپشن ہے یہ اور ایک جان کر یہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے کچھلے دنوں میں جو ورش ناغرک ہیں ان کا ایک سرویکشن کرایا تھا پولیس کے جو میرے کرمچاری ورش ناغرے جو ریٹائر لوگ ہیں ان سے پرہری یوجنہ کی انترگر تو وہاں خوج ملی ہے کہ پانچزار دوستوں ایسے وردھ ہیں جو اس پرکار کی وستہ کی خوج میں ہیں وہ کہتا ہے ہم گھر میں رہنی سکتے اور ہمارا بے قدری ہوتی ہے یہ سب ستر ورش کی اوپر کی آئیو کہیں تو سب سے پہلے چین میں ان ویبھن جلوں میں پانچزار دوستوں کے ورستہ کریں گے چھے جلیں ایسے ہیں جگادری سونی پت حسار ججر بہدرگر ججر سرسا اور گروگرام ایسے ان چھے سنوں پر ورستہ کر لی گئی ہے پچاس کا ورستہ کم سے کم رہے گی پچاس سے زیادہ ورستہ پڑھنے پر وہاں ایچ ایس پی وی بی پی اکھوہ ہمارے اربن لوگل باڈیز وہ مل کر کے کوئی ستان دیں گے جبتی کمیشنر اس کی ساری دیکھوال کریں گے وہاں ان کو سب کو ان کی جو آوشرتائیں ہیں ان کی جو دینی گتیوی دھیوں میں جو رولتے ہیں چاہے وہ بیمار گتی ہے کوئی دیویانگ ہے اس کی چکت سا کوئی چھوٹا موٹا ٹی وی منونجن یہ بھی وہاں رہے گا اور نئے کوشل اگر اس میں سکشم لوگ ہیں تو ان کو کوشل سکھا کر کے اور وہ انڈور کچھ کام بھی کرنا چاہے تو اپنا کر سکتے ہیں اس پرکار کا ایک ملٹیپل ایکٹیوٹیز کا وہ سارا یہ کندر رہے گا اور یہ پریورت بھی ہم نے شروع کیا ہے چھے ستانوں پر ان کا آجنگ کے لانکھنگ کی ہے جو تین لاکھ سے اوپر کی آئے والے لوگ بھی اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو پیڈ بیسز پر اب ان کو بھی رکھنے کی ایک یو جنا یہ ہم نے بچار کی ہے کہ کوئی آئیں گے اس کا بھی اس سنٹر کا کیا خرچ ہے تو اس کا کلکلٹ کر کے اس کے لیے بھی ہم کریں گے اس کے سنچالنگ کے لیے انجیوز جو ہیں وہ بھی آوازن آوازن کر سکتی ہیں ستان ہم اپلک کرائیں گے انفرسیس کر کرائیں گے اس کی رننگ میں انجیوز آگے آئیں گی تو ہمارے پیکشاہ کہ وہ آئیں تو شاید ویبستہ اور اچھی طلب آئے گی ایسا بھی جنہیں اس میں بچار کیا ہے ابھی چھے جلیں بعد میں کرتا ہے آج آدمی مکماندلی مکماندلی مادیت سہائیتان جو جنا کے پورٹل کا بھی شبارت دائیں گے ایسا راہ چند روز کروں گا بٹن دبا کے میں تو یہ 22-23 کے بجڈ میں میں نے ایک گوشنا کی تھی مکماندلی مادیت سہائتہ یوجنا تو اس کے انترگت ہماری جو میلائیں ہیں جو دیویانگ میلائیں ہیں یا کمزور پریوار ہیں بی پیل کے فیملیز ہیں انسو جاتی جن جاتی کی میلائیں ہیں تو ایسے کچھ یوجنا یعنی ان کی جو آوشتہ ہیں خاص کر کے گربتی میلائیں ہیں اور اسطن پان کرانے ماتا ہیں ان کے لڑکے ان کے جنم کے یعنی کچھ سکیم ایسی بنائی ہے لمبی ڈیٹیل ہے آپ کو ایک پریس نوٹ کے بعد جم سے اس یوجنا کی ساری جانکاری ہمارا جو دیپارٹمنٹ ہے یہ آپ کو دے گا اور اس کا بھی آج ہم نے کلانچن کی ہے آگے چلی پریس نوٹ پر دیں گے سب کو یہ لے کے یوجنا تو بتیں نہ ان کو شاہتہ دیں گے ایسی پریوار کے ماتاؤں کو بہنوں کو جن کی آوشکتہ ہیں اور وہ اس میں ڈیٹیل ہے ان کو کتنا پانچ زار پر پانچ زار پر مہینہ یہ ان کو ایک موشت پانچ زار پر ایسی ایک موشت پانچ زار پر کی یہ ساہتہ ایسی میلاؤں کو جن کی جو اس میں پات رہوں گی اس میں دس بارہ کنڈیشنز ہیں خاص کر کے مانکہ چلیں جو آوشکتہ ضرور کمند میلائیں ہیں اور ان کی جو یعنی ڈیلیوری کے سمیں یا گروتی ہوتی ہیں اس سمیں اور یہ سولہ مات ڈیزار تیز کو دیسوچکتہ بھی کر دی گئی ہے آج تو پورٹل لانج کیا ہے کہ اس پورٹل پر وہ اپنا ریشن کرا کے پیسے کی کلیم کر سکتے ہیں اتنا ہی ہیں نیترو جیسا آپ نے کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے جن سمواد کارکم کیا اور جن سمواد کارکم میں بھی اور اس کے بعد دکھت بھارت سنکل پیاترا اس سمیں بھی لگوگ آٹھ ہزار سے اوپر یہ کارکم ہوئے ہیں سبھی گاؤں میں ہوئے ہیں شہروں میں بھی ہوئے ہیں تو ان آٹھ ہزار گاؤں میں جو ہمارے پاس ڈیمانڈس آئی ہیں کچھ اکایتیں آئی ہیں یا کئی ایسے کیسے جو پرانے اُلجیے ہوئے ہیں ان سب کو سول کرنے کے لیم لگے ہیں ایک بڑی ماترہ میں ایسے پر انہوں نے اس میں کسی نے دکانے بنا لی کسی نے چھوٹی انڈسٹری بنا لی تو ان کا ایک لینڈ یوز کو اوریجنل کچھ اور تھا لیکن بعد میں بدل کر کے ایسے بڑی ماترہ میں روگ ہو گئے اور اس کے کارنس ان کو کٹھائیاں جھلنے پڑی کبھی یویل بی کا اسکتر پہنچ گیا کبھی ٹاؤن کنٹی بلاننگ پہنچ گیا کبھی کیونکہ اولنگن تو ہی ہے اب اس کے لیے ہم نے ایک پالسی بنا دی ہے کہ نہیں ان کا کنورجن یہ بریگولر ہو جائے گا کہ جہاں کہیں کسی نے اس پرکار کا انڈسٹری یا کمرشل کوئی دکان اپنی بنا لی ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں یہ لگا کر کے اور اس جنس اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ریجڈنشل تو کمرشل اس کا ایک بھی بن چکا ہے پالسی بھی بن چکی ہے آج تو اس کا پورٹل ہم نے چلو کیا ہے اس پورٹل میں ایسی جس کی ڈیمانڈو اپنا بھر دے گا اور بھرنے کے بعد جو پیرامیٹر ہیں جو شرطیں ہیں اس کی کچھ فیس ہے اس فیس کے حساب سے اور وہ اس میں مانو اپلیکشن فیس دس روپے پرتی ورگ میٹر ہے ایسے ہی کنورجن چارجز ہیں اس کا وکاس شلک لیا جائے گا کمپوزشن شلک ہے اور لوگ خوش ہوئے اس سے تو اس کے لیے اب جنرل پورٹل بنا دیا کہ جو بھی کوئی اپلائی کرے گا اس کو اس کا لاب مل جائے گا ایک بہت بڑا شہروں میں خاص کر کے جو پتیاس سال پرانے شہر ہیں ایسی جگہ کے لیے ایک بہت بڑی سہولت یہ لوگوں کو ہم نے دی ہے آج آدھرنیس مکمتو جی پنچائت کارجن کے لیے لیبر ریٹ میں بھی بہت بڑا پنچائتوں کے کاخیز بھارب نے کیے ہیں بہت ان کو پاوز ڈیلیگیٹ کی ہیں فائننشل بھی کی ہیں اپنے نڈے لینے کیلئے بھی کی ہیں اور اپنے آپ کو کام کرا سکتے ہیں ڈیلیگیشن پاوز کے ماتے ہیں ان سے اسی میں ان کی ایک شکایت تھی کہ ہم کو جو ریٹ ستے کر کے دیے جاتے ہیں چاہے میٹریل کے چاہے لیبر کے وہ وہاں کی آوشتہ کے حساب سے کم ہیں اوشت نہیں ہے اس لئے ان کو کام کرنے میں کٹھائی آ رہی تھی لیبر کو چھوڑ کر کے باقی سرطوں انہیں پہلے ڈکلیر کر دیا تھے اینٹوں کا کیا ہوگا سیمٹ کا کیا ہوگا لوہے کا کیا ہوگا اے سب چیزیں کر دیا آج لیبر کے ریٹ بھی جو ان کی ڈیوانڈ تھی اس میں الگ الگ پرکار کے جو پہلے ریٹ تھے کہیں چھے سو اسی ہے ساسو چھے سٹھ ہے پانچ سنواسی ہے سکسٹی ایٹھ ہے تو ایسا کچھ تو یعنی وقتی کی دینک مزدوری کے ناتے ہیں کچھ اس کی ایریے کے ناتے سے ہیں جیسے سو ایم ایم موٹا انٹر لوکنگ پیور بلوک تو اس کا جو ریٹ ہے یہ پر سکیر میٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پر سکیر فٹ پر سکیر فٹ ہے تو اس پرکار کے سارے ریٹ الگ الگ ہیں تو اس میں بڑھتری کی گئی ہے اس بڑھتری میں سپن روپے تریپن روپے تریپن اکتالیس تو الگ الگ ریٹ کی بڑھتری کر کے ان کی ساری جانکاری لینے کے بعد جو ان کی ڈیماند تھی اس کو ریشنلائز کرتے ہوئے یہ سارے ریٹ کی بڑھتری کی ہے اور میں سمجھتا ہوں گرام پجائتوں کو اب یہ کتھائی نہیں آیا گی ساڑھے سات سامنے پکی اینٹوں کے ساتھ اینٹ کا کام یہ کیا پر کلومیٹ رہ کے ہے یہ چوالیس سو چھتی چوالیس سو چھتی سی کیوں میک ساری کیوں میک ساری کیوں میک میٹر کیوں میک تو خیر یہ جو ریٹس ہیں یہ الگ لگ پرکار کے جو مرا ایچ ایچ ایس آر ہے اس ایچ ایس آر کے ساتھ تلنا کرتے ہوئے جہاں جہاں کم ہیں وہاں اس کے مقابلے میں لاکر کے اور مقصد کتھائی کو یہ دور کیا گیا ہے